اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا اور اس کا حاشیہ حضرت ارسلان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا اور ایک دوسرا رسالہ ہے اس کا نام نوری لیتا کے واسطے کراتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں خود میں آلیہ صواب اور اس لئے ہم تو حضور رحمت عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ اہل بیت ادھار جملہ خلفاء راشدین جملہ صحابہ اکرام جملہ شہیدان کربلا جملہ شہیدان اسلام جملہ صحابہ اکرام انشاءاللہ یامی توقع دیا میں ہم وہ رکھا کریں گے اور دو یا تین دن کا درس ہو رہا کرے گا ایک ایک کر کے ہم تائی زیرون ناس کی ہیٹ چھے ہیٹ بجائیں گے دو اکوبر سے اورسے رضوی چلا تھا آج کل شیف کی رسم کے ساتھ اس اورس کا اقتتام ہو گیا اورسے رضوی کے موقع پر یہاں درگا سے اور اس کے اسٹیس سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ مولانا مقتار بہلوی صاحب نے درگا کے سجادہ نشین مفتی احسن میاں صاحب کا پیغام کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کے خود افاظت کریں جب بچیاں اور بچے سمجھدار ہو جائیں ان کے وقت پر شادیاں کر دیں اور ساتھ ہی یہ بھی ایک پیغام دیا کہ اسلام میں بیٹیوں کی افاظت کا حکم دیا وہ چاہے کسی بھی مذہب کی ہو ہندو کی مسلمان کی سکھ کی عیسائی کی وہ ہماری بیٹیاں ہیں ان کی افاظت کریں اور ان کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں موبائل سے دور رکھیں ساتھ ہی آل حضرت فازل بریلوی کا جو مشن تھا اس پر تقریر کی گئی ساری رسمیں کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائن کی انوسار ہی اور سے رزبی کے میدان میں آدھا کی گئی ہیں اسی کے ساتھ مفتی سلیم نوری صاحب نے بھی تقریر کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں دو طرح کی سیاسی پارٹیاں ہیں ایک وہ سیاسی پارٹی جو مسلمانوں کے خلے عام مدرسوں کے خلاف نبی کریم کے خلاف اسلام کو ٹارگیٹ بنا کر ٹپنیاں کرتی ہے دوسری وہ راجنیدک پارٹی جو مسلمانوں کے ساتھ تو ہے مسلمانوں کا بوٹ سو بٹوڑنا چاہتی ہے لیکن مسلمانوں کے فلاہ و بیبودی کی اور ترقی کے لیے کوئی بھی کام دہی کرتی ہے ایسی دونوں طرح کی پارٹیوں سے مسلمان صاحب دارنا ہے